موسیقی اسلام علیکم وزیز ناظرین ریٹائر سرکاری ملازمین کی فیملی پینشن میں اضافے اور پینشن کے قوانین میں بڑی تبدیلی کے حوالے سے تازہ ترین خبر شیئر کرنے جا رہا ہوں حکومت خبر پختون خان نے سرکاری ملازمین کی فیملی پینشن پچھتر سے بڑھا کر سو فیصد کر دی ہے اور ساتھ ہی پینشن کے قوانین میں بڑی تبدیلی کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے اب فیملی پینشن کا حق دار کون ہوگا اور ساتھ ہی دو فیملی پینشن لینے والے افراد اب صرف ایک فیملی پینشن لے سکیں گے اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کروں گا اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ پہلی بار میرے چینل ناری زون کو وزیٹ کر رہے ہیں اور آئندہ بھی اس طرح کی امپورٹنٹ انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری نہیں آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے ہیں معزیز ناظرین اسکلین پر آپ کو ایک نوٹیفکیشن نظر آ رہا ہوگا جو کہ حکومت خیبر پختنخواہ وزارت خزانہ کی جانب سے 23 نومبر 2021 کو جاری کیا گیا ہے اس نوٹیفکیشن کے پیرا ون کے مطابق سو فیصد گراس یا نیٹ پینشن 6 ستمبر 2021 سے پہلے یا بعد میں فوت ہونے والے سرکاری مناظمین کے لوحکین کو ملے گی اگر کوئی 6 ستمبر 2021 سے پہلے دو فیملی پینشن وصول کر رہا ہے تو وہ پہلے کی طرح پینشن وصول کرتا رہے گا یا رہے گی لیکن اگر کوئی 6 ستمبر 2021 یا اس کے بعد دو فیملی پینشن کے لیے اہل قرار پایا ہے تو اس کو آپشن ہے کہ وہ صرف ایک فیملی پینشن وصول کر سکتا ہے جس کی رقم زیادہ ہو مطلب حکومت ہے خیبر پختنہا کے سرکاری ملازمین کے لوحکین اب دو فیملی پینشن وصول نہیں کر سکیں گے ایسے ملازمین جو 6 ستمبر 2021 سے پہلے فوت ہو گئے ہیں ان کی غیر شادی شدہ بہنیں فیملی پینشن کی مستحق ہیں اور ان کی پینشن نہیں روکی جائے گی ریٹائر ملازمین کی کم از کم پینشن 75 فیصد سے بڑھا کر 100 فیصد کر دی گئی ہے ایسے سرکاری ملازمین جو کہ دوران سروس فوت ہوئے ان کے اہل خانہ کو بھی 100 فیصد فیملی پینشن دی جائے گی تو یہ تھی میرے پاس سرکاری ملازمین کی فیملی پینشن میں اضافے کے حوالے سے تدہ ترین انفارمیشن جس کی تفصیل میں نے ویڈیو کے ذریعے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیئے امید کرتا ہوں کہ میری آج کی انفارمیشن آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک لازمی دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا شکریہ